دوستو میرا نام ہے کمکم بنوال اور یہ وقت ہے گودیوں کی پول کھولنے کا گودی گریوے جس طرح سے سپریم کورٹ نے سیڈیشن لو یعنی کی ایک سو چوبیس اے کے تحت سخت رکھ اپنایا ہے اور فلحال کے لیے دیش کے ہر راجی میں اس کے استعمال پر روک لگا دی ہے اسے کئی دیش کے پترکاروں آٹیا یا اکٹیوسٹوں زماجک کارکرتاؤں نے راحت کی سانس تو لی لیکن کئی لوگوں نے اسے سرکار کے خلاف اور پولیسیا سسٹم کے خلاف اپنی جیب بھی بتایا کیونکہ حال کے سالوں میں ایک سو چوبیس اے کا بہت زیادہ دو روپے اگ ہوا ہے خاص طور پر پترکاروں کے خلاف اور ساماجک کارکرتاؤں کے خلاف ایک سو چوبیس اے یعنی سیڈیشن سیڈیشن مطلب راجدرو کا معاملہ جس کا جب من کیا اس راجی سرکار نے اس شخص کی خلاف راجدرو کا کیس درج کر لیا جس کے سوال اسے اصحج کرتے ہیں لیکن اس کو لے کر سپریم کورٹ نے سخت رویہ دکھایا تو سرکار نے بھی اپنا رخ نرم کیا لیکن گودگیری میں دوستو آج ان اینکروں اور سمپادگوں کی زبان سنیے جن کو سن کر گرگٹ بھی شرما جائے یہ وہ اینکر ہیں جو 2019 میں اسی سیڈیشن لو کے لیے کانگریس پارٹی کو بدنام کر رہے تھے اور یہ صاف طور پر کہہ رہے تھے کہ دیکھئے 2019 کے چناؤ کے وقت اپنے منیفیسٹو میں کانگریس نے سیڈیشن لو یعنی کی اسی 124 ہے جس کو لے کر سپریم کورٹ نے سخت رویہ اپنایا ہے اور اب سرکار نے بھی کہا ہے کہ ہم اس پر بدلاو کے لیے تینیار ہیں اس پر جب کانگریس پارٹی نے منیفیسٹو میں لکھا تھا کہ ہم اس کو بند کر دیں گے اس کو ختم کر دیں گے کیونکہ اس قانون کی اب آزاد ہندوستان میں ضرورت نہیں ہے تو سدھی چوڑری نے بقاعدہ اس پر پروگرام کر کے درشکوں کو بتایا تھا کہ کیسے کانگریس پارٹی 2019 کے چناؤں اگر جیت جاتی ہے تو وہ راجدروہ کا جو کانون نے وہ ختم کر دے گی جس سے کہ بھارت میں راجدروہ کرنا دیشدروہ کرنا آسان ہو جائے گا یعنی اب کانگریس پارٹی دیشدروہ کو اور آسان بنا دے گی اب بھارت میں دیشدروہ کرنا اور آسان ہو جائے گا دوستو یہ سدھی چوڑری تھے 2019 میں لیکن دیکھئے وقت نے ایسا ہنسی ستم کیا کہ 2022 آتے آتے سپریم کورٹ نے جب رکھ سخت کیا اس کانون کو لے کر تو سرکار کو بھی اپنا رکھ نرم کرنا پڑا سرکار نے بھی سنکیت دیئے کہ آزاد ہندوستان میں اس طرح کے کانون کی ضرورت نہیں ہے تو یہی گودی سمپادک اور اینکر کیسے اپنی زباں پلٹتے ہوئے کہنے لگے کہ دیکھئے بھارت سرکار نے کتنا اعتحاسک فیصلہ لیا ہے کہ سیڈیشن لاؤ جو بھارت کے سوطانترتہ سینانیوں پر استعمال کیا گیا انگریزو دوارہ اسے آخرکار موڈی سرکار نے ختم کرنے کے لیے پریاست کرنے شروع کر دیا ہے انگریزو نے بھارت کی آزادی کے لیے لڑنے والے کرانتی کاریوں کے دمن کے لیے بنایا انہیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے بنایا اس کانون کا آزاد بھارت میں آج بھی کیسے دروپیو ہو رہا ہے دوستو کیون سودھی چوڑری نہیں کل تمام سمپاتوں کو تمام آنکروں نے پرائیم ٹائم میں وشلیشن کر کے یہی بتایا کہ دیکھئے یہ کانون ہٹ جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی اس سے آزاد ہندوستان کے لوگتانتر میں ایک اور مضبوط بنیاد پڑے گی جبکہ کسے نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دوہزار انیس کے چناؤں میں خود موڈی جی اس کانون کے ہٹانے کے خلاف تھے جو بھارت کے سمیدان کو بھارت کے کانون کے دائرے کو نہیں مانتے ایسے لوگوں کے خلاف دیش درو کا جو کانون دیش میں ہے اس کو ختم کرنے کا وعدہ یہ کانگریس پارٹی نے کیا ہے آپ مجھے بتائیے کیا دیش درو کرنے والوں کو سجا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے دوستو یہ نیوز چانلز کی گودگری کا جیتا جاگتا ادھارن ہے ستہ کے سور بدلتے ہی یہ اینکر اور سمپادک اپنے سور بدل دیتے ہیں لیکن سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا ہے یہاں کچھ بھی پرانا نہیں ہوتا کسی کا بھی بیان کتنا بھی پرانا ہو کسی کا بھی پروگرام کتنا بھی پرانا ہو سوشل میڈیا کے گودان سے سب کچھ باہر نکل کر آ جاتا ہے اور سب کی پول یہ کھول کر رکھ دیتا ہے آپ سودھیر چودری جیسے سمپادکوں پر جنہوں نے زبردست طریقے سے رخ بدلہ ہے سیڈیشن لاؤ پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوکس پر اپنی رائے ضرور دیں اور دوستو چینل کو جوائن بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اب یوٹیوب نے ہمیں تھانکس کا آپشن بھی دے دیا ہے اس کے ذریعے آپ جب چاہیں جتنا چاہیں انودان ہمیں دے سکتے ہیں شکریہ